hi hello guys آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ دیمارہ Infinix GT 20 pro phone ہے تو Infinix GT 20 pro phone کی settings پہ جا کر آپ کیسے اپنے phone میں bluetooth problem کو آپ کیسے solve کر سکتے ہیں اپنے Infinix phone میں اور اپنے phone کی settings پہ جا کر کیسے اپنے phone میں bluetooth کی problems کو آپ ٹھیک کر پائیں گے platform میں تو آج ہم بتانے والے ہیں بلوتوف پروبلم کو سالب کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں انفینکس فون میں تو ویڈیو سٹارٹ دینے سے پہلے مارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہے تو سیمپل دیشت ہے کہ آئیکن شو ہو رہے ہیں جس میں سے آپ کو سیٹنگز پہ جانا ہوں کلک کر دی سیٹنگز اپن ہو جائیے جہاں سے آپ کے پاس option آجتا ہے آپ سیسٹم سیٹنگز میں سیسٹم سیٹنگز پہ جب آپ جاتے ہیں جاتے ہیں تو اس کے جیرے آپ فرون میں بلوتووٹ کی problems کو solve کر سکتے ہیں اور فون میں بلوتووٹ کی problem کو ٹھیک کر پائیں گے اپنے فون میں سیمپلی یہاں سے ری سیٹ فون پہ چلے جانا ہے ری سیٹ فون پہ جاتے ہیں تو ری سیٹ فون پہ جا کر آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر یہ ری سیٹ وائی فائی نیٹ وک سیٹنگز کا option مل جاتا ہے اس کے جارے آپ bluetooth کی problem کو solve کر سکتے ہیں simply اس پر reset settings پہ جاتے ہیں اس طرح سے password ڈال دیں گے تو جو ہی bluetooth settings آپ کے phone میں reset ہو جائے گی اور reset ہوتے bluetooth کی جو بھی problem سے آپ کے phone میں solve ہو جائے گی تو اس طرح سے bluetooth کی problem کو solve کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے search کر کے بھی settings پہ جا سکتے ہیں بس reset phone options پہ click کرنا ہے تو reset phone options پہ جب آپ click کرتے ہیں تو reset phone options options پہ click کر کے bluetooth کی problem کو solve کر سکتے ہیں سمپلی دیکھتے ہیں اس پہ جا کر ڈائریکٹ لی آپ settings پہ جا سکتے ہیں اور options پہ لیا settings کو reset کر کے bluetooth problem کو ٹھیک کر پائیں گے phone میں تو آپ کو ویڈیو اچھلے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساپ مہیں بال آئیٹن دوانے نہ بھولیں تھانکیو نیچ فیڈیو دیتے جا کریں ویڈیوز کو شیئر کریں